ویلکم بیک ناظرین بے کے بات خوش آمدید مسٹر نیلو فار ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید گفتکون کے ساتھ کرتے ہیں بڑا ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کوئی ایسی ویب سائٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بنانی چاہیے جس میں کارٹونز ہوں اور اس کے اندر کوئی سبق دی جاری ہو یا کارٹونز جیسے پوائن پڑھتے ہیں تو اس سے مزید ان کو سیکھ ملے گی جی بلکل ہناند اس طرح سے ابھی ہم ریسنٹلی ایک ریسرچ دیکھتے ہیں وہ ہمارے تک پربلیش ابھی فارم میں نہیں پہنچی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی طرف سے جو تھی ان کی جو ہمیں کوگنیٹیو نیورو سائنٹیس پہ کے بچوں کے لیے ایسا کورس آف کنٹینڈ ڈیویلپ کیا جائے جس میں بچوں کے تمام جو چیزیں ہیں وہ ان کے سلیبس کا حصہ بناتے ہوئے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ہم کلپس اور کارٹون کی شکل میں بچوں کو کیونکہ سٹوڈنٹس لرن فرم ایمیٹیشن بائی سینگ وہ بچے سیکھتے ہیں ہم اس طرح کی چیزیں ڈیویلپ کریں کہ ہم بچے کو کرامنگ نہیں کرا رہے بٹ وہ دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اور اگر یہ چیز اس کو سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس کو ایک اچھے پلیٹ فارم سے ملتی ہے اور بچوں تک یہ چیز پہنچتی ہے تو ڈیفنیٹلی بچے کو جو چیز مدر بار بار جو ٹیچر بار بار کہہ کے کہہ رہا ہے وہ بچہ دیکھنے سے زیادہ جلدی پک کر جاتا ہے لیکن جو سٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں وہ کوپی کیٹ ہوتے ہیں وہ جسی اس کو دیکھتے ہیں سپیشلی 3 years کی ایش تک اور اس کے بعد تو پھر بچے جو ہے وہ بہت جلدی اپنی باتوں کو منوانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہاں تک بچے کوپی کہہ رہے ہوتے ہیں جہاں تک وہ کارٹون دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کے لئے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو بچے اس کو زیادہ جلدی پک کرنا شروع کر جاتے ہیں بلکل ٹھیک کا آپ نے